موسیقی سے بچنا یہ بازار کی عبادت ہے اقتدار کی عبادت کیا ہے ظلم سے بچنا اپنی طاقت سے کسی پہ ظلم نہ کرنا انصاف کو حاصل سے نہ جانے دینا وقالت کی عدالت کی عبادت کیا ہے ظالم کا ساتھ نہ دینا سیاست کی عبادت کیا ہے دنیاوی مفاد نہ اٹھانا قومی مفاد کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا گھر کی بندگی کیا ہے ماں باپ ہیں تو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا بیوی ہے تو اس کے دامن کو خوشیوں سے بھرنا اولاد ہے تو ان کو ایسی محبت دینا جیسے میرے نبی حسنین کو دے کر گئے تھے یہ اس طرح عبادت پھیلی ہوئی ہے بین بھائی ہیں تو ان کے ساتھ شیر و شکر ہو کے رہنا ان کی کمیہ زیادتیوں سے درگزر کرنا یہ ایا کا نعبدو ہے صرف نماز کے اندر نہیں ہے ایا کا نعبدو بلکہ پوری زندگی ایا کا نعبدو ہے تو میں یہ کہا کرتا ہوں سچائی دیانتداری اور انصاف یہ تین چیزیں اگر آپ کے اور میرے اندر ہیں تو ہماری پوری زندگی عبادت بن جائے گی پوری زندگی بندگی بن جائے گی جب اس کے سامنے سر جھکاؤ گے پھر ہاتھ اٹھاؤ گے تو مذہب ہی آئے گی مانگنے کا بھی اس کے دینے کا بھی اس کو کونسا کہیں سے لینا پڑتا ہے جو وہ نبات بن یزید نخی رحمت اللہ علیہ تابعین میں سے ہیں اللہ کے راستے میں جا رہے تھے گدہ مر گیا تو نیچے اتر کے دو نفل پڑھ کے کہنے لے گا یا اللہ تو تو بینیاز ہے تجھ تو کسی چیز کی ضرورت نہیں اور میں تو مسافر ہوں مجھے اس کی ضرورت ہے اسے زندہ کر اور ایک چھڑی ماری کم بیزن اللہ گدہ اچھل کے کھڑا ہو گئی اور امام شعبی شعفینی شعبی فرماتے ہیں کہ میں نے اس گدھے کو دمشق کے بازار میں فروخت ہوتے دیکھا اور وہ نباتا پہلے فوت ہوئے کھوتا بعد ایک مرے ہوں ایسی دعا قبول ہوئی جتنا کوئی گمراہ ہونا اتنا اس سے ہمدردی ہونی چاہیے کہ یا اللہ یہ جہنم میں چلا جائے اسے کسی طرح اس کو بچا دے ہی انور شاہ صاحب ٹرین پہ چڑھنا لے گے تو ایک سکھ اترا تو شاہ صاحب نے کیا ہائے تو وہ کہتا ہے مولوی جی کیوں ہے تو شاہ صاحب نے کہا ایسا خوبصور چہرہ جہنم میں جلے گا اس نے وہیں کلمہ پڑھ لی یہ مقصود ہے وراست علم وراست انبیاء میں یہ درد ہے وراست انبیاء کہ جو جتنا دین سے دور ہے اتنا اس سے محبت کرو کہ بچ جائے کہیں جہنم سے بچ جائے اللہ کے نبی نے آخری حد تک ابو جہل کی اتنی منتیں کی کہ ابو جہل کی نے لگا بس کرو حل انت منتہن بس کرو میں قیامت کا دن گوائی دے دوں گا کہ تو نے اپنے رب کا پیغام ہمیں سنا لیا تھا ابباد